اسلام علیکم سٹوڈنٹس پارٹ ون کمیسٹری چیپٹر نمبر فائیب ہم کر رہے ہیں اور اس سے پہلے ہم نے چیپٹرز کو ڈسکس کیا آج ہم انشاءاللہ اس کی جو انا اکسرسائز کریں گے اور اکسرسائز میں سے وہی چیزیں کریں گے جو آپ کے سمارٹ سلیبس کا حصہ ہیں اور اس کے علاوہ وہ چیزیں کریں گے جو آتیاں پیپر کے اندر اس کے علاوہ ٹائم وغیرہ اپنا بیسٹ نہیں کریں گے تو چیپٹر کے اندر بچوں ہم نے جو ڈسکس کیا تھا سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی ڈسکوری آف کیتھوڈ ریز کی اس کے بعد ہم نے اس کی پراپٹیز کو ڈسکس کیا تھا اس کے بعد ہم نے پاستیو ریز کی ڈسکوری اس کی پراپٹیز اس کے بعد نیوٹرون کی ڈسکوری اور اس کی پراپٹیز کو ڈسکس کیا اس کے بعد ہم نے چارج ٹو ماس ریشو نکالی کیتھوڈریز کی الیکٹرونز کی اس کے بعد چارج نکالا الیکٹرون کے اوپر ملکنز آلڈرا میتھرڈ پھر ریدر فورڈ مادل پڑھا بوہر کا مادل پڑھا سپیکٹرم پڑھا اس کے بعد ہم نے لاسٹ پہ کوانٹم نمبرز اور الیکٹرونز فیلنگ رول کے بارے میں سیکھا تو آج ہم نے اکسرسائز کرنی ہے اور اکسرسائز میں جو کوئیسن ہے وہ کیتھوڈریز سے ہیں کیتھوڈریز جو ہے ایکسپیرمنٹ ہے اس کے بارے میں ہیں اور یہی جو چیزیں آپ کے سامنے ہیں جو آپ کو آج سکھائی جائیں گے یہی چیپٹر کی اکسرسائز سے یہی کرنی ہے اس کے علاوہ کوئی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے چیپٹر کی جو اکسرسائز ہے اس میں سے یہی چیزیں آپ نے کرنی ہے ٹھیک ہے نا تو اس کے علاوہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ تھا ہمارے پاس کوئیسن آپ کے سامنے سکرین پر نظر آ رہا ہے آپ کو کیپ ان مائنڈ ڈسچارج ٹیوب ایکسپیرمنٹ آن سر دی فالوینگ کوئیسنز مطلب یہ جو کوئیسنز ہیں نا یہ ریزنز والے ہیں اور یہ کوئیسن جو ہیں موسلی پوچھے گئے ہیں کہ تھوڑی ایکسپیرمنٹ سے پاسٹیو ریز ایکسپیرمنٹ سے اور نیوٹرونز کی ڈسکوری سے تو پہلا ہمارا جو اس کوئیسن کا جو پورشن ہے وہ یہ ہے کہ why it is necessary to decrease the pressure in the ڈسچارڈ ٹیوب to get the cathode rays. cathode rays کو پڑیوز کرنے کے لیے ڈسچارڈ ٹیوب میں پریشر جو ہے وہ کم کیوں رکھا جاتا ہے ضروری کیوں ہے کہ پریشر کم رکھا جائے تو اس کی بچوں ریزن تھی ریزن میں نے پہلے بھی اس جب ہم نے کہتھوڑ ریز کو ڈسکس کیا تھا اس میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس کی ریزن ہے کہ پریشر اگر زیادہ رکھیں گے تو اندر جو گیس ہوگی وہ اس کے مالی کیولز جو ہیں وہ قریب قریب ہوں گے مالی کیولز قریب قریب ہونے کی وجہ سے جو cathode rays ہیں ان کو موو کرنا مشکل ہوگا وہ cathode terminal سے terminal کی طرف جو ہیں جلدی سے موو نہیں ہوں گی بلکہ ان کو resistance create جو ہے نا پیش آئے گی due to closeness of the gas molecules جو ہم نے cathode rays کو پریوس کرنے کے لیے ہم نے جو اندر ڈسچارٹیوب کے اندر گیس رکھی ہے نا اگر اس کا پریشر ہم بہت زیادہ کر دیتے ہیں تو گیس کے مالی کیولز ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے اور جس کی وجہ سے جو ہے نا cathode rays کو گزرنے میں مشکل ہوگی ٹھیک ہے close nice off molecules کی وجہ سے تو اس لیے بچوں ہم نے جو پریشر رکھنا ہے نا گیس کا ڈسچارٹیوب کے اندر وہ کم رکھنا ہے اور کتنا پریشر تھا وہاں پہ زیرو پوائنٹ زیرو ون ٹار پریشر آپ نے رکھنا ہے بہت ہی جو ہے کم پریشر ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا مالیکیولز ایک دوسرے سے دور ہٹ جائیں گے اور ان کے درمیان کافی زیادہ سپیس آ جائے گی اور اس وجہ سے سپیس کی فائدہ کیا ہوگا الیکٹرون جو ہیں جو cathode rays ہیں easily پاس ہو جائیں گے اور این اوڈ کے طرف چلے جائیں گے تو یہ ریزن تھی ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگلا جو پورشن ہے ہمارا question number اس کا question کا جو بی پورشن ہے وہ یہ ہے کہ whichever gas is used in the discharge tube the nature of the cathode rays remain the same ٹھیک ہے cathode rays کی جو نیچر ہے وہ same رہتی ہے چاہے discharge tube کے اندر جو ہے جو ان سے مرضی gas آپ use کر لیں اس کی ریزن کیا تھی اس کی ریزن بچو یہ تھی اس وقت بھی بتایا تھا کہ cathode rays basically gas سے produce نہیں ہوتے ٹھیک ہے نا cathode rays basically نکلتے ہیں cathode terminal سے ٹھیک ہے cathode terminal سے نکلتے ہیں تو کوئی بھی gas آپ use کر لیں cathode rays تو gas کی ionization سے بنتے نہیں وہ cathode terminal سے نکلتے ہیں اس لئے بچو کوئی بھی gas آپ use کر لیں cathode rays جو ہیں ان کی نیچر change نہیں ہوگی اور cathode rays بھی basically کیا ہیں cathode rays rays ہیں بلکہ وہ fast moving electron ہے اور fast moving electron جو ہیں یہ fundamental particles ہیں کسی بھی طرح کے atoms کے اندر تو اس لئے ان کی بچو آپ جو ہے نا کوئی بھی gas آپ use کر لیں تو ان کی نیچر change نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد جو c والا portion ہے وہ یہ ہے کہ e over m charge to mass ratio جو ہے cathode rays کی basically یہ electron کے equal کیوں ہے تو بچو یہ بھی آپ کو سکھایا تھا کہ جو charge to mass ratio نکالنے کا کارنام ہے وہ جیم جیکب تھامسن کا ہے جے جے تھامسن جس کا نام ہے اس نے جو ہے electron کی charge to mass ratio فائنڈ کی تھی اور cathode کی charge to mass ratio جو ہے electron کی charge to mass ratio کے equal آئی تھی تو اس لئے جو ہے ہم کہتے ہیں کہ جو basically وہ cathode rays ہیں یہ simply electron ہی ہے کس کی بنا پہ ان دی بیسز آپ charge to mass ratio کی بنا پہ کیونکہ ان دونوں کی charge to mass ratio سیم ہیں تو اسی charge to mass ratio کی بنا پہ stony نے جو ہے cathode rays کو نام دیا تھا electron کا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی develop portion the bending of the cathode rays in the electric and magnetic field shows that they negatively charged why اس کی ریزن یہ تھی کہ cathode rays کی اوپر جو ہے نا negative charge ہوتا ہے اور جب یہ electric field میں سے گزرے گی تو یہ جو ہے نا positive pole کی طرف جو ہے move کر جے گی اور اسی طرح magnetic field میں سے جب گزرے گی تو یہ اپنے جو ہے نا south pole کی طرف جو ہے وہ bend ہوگی ٹھیک ہے نا کیونکہ north pole جو ہے اس کو consider کیا جاتا ہے کہ یہ negative pole ہے اور south pole جو ہے positive pole ہے ٹھیک ہے تو electric اور magnetic field میں یہ opposite pole کی طرف bend ہوتے تھے جس سے پتہ چلتا تھا کہ ان کی اوپر جو ہے negative charge ہے تو یہ answer آپ کے سامنے ان سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں الہدہ سے نوٹس بغیرہ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کافی زیادہ very very important جو question ہے وہ ہے positive rays also called canal rays ان کو کیوں کہتے ہیں canal rays کیوں کہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو بچوں یہ بیسیکلی پرفوریٹڈ کیتھوڈ سے گزرتی تھیں جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ positive rays جو ہیں یہ canal rays ہے ٹھیک ہے نا ہاں یہ بیسیکلی ان کو canal rays اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ پرفوریٹڈ کیتھوڈ سے اسی طرح گزرتی ہیں جس طرح کسی نہر کا پانی وغیرہ extreme land flow سے گزرتے ہیں تو یہ بھی بیسیکلی کیتھوڈ ریز جو ہیں اور sorry positive rays جو ہیں یہ پرفوریٹڈ سراخدار کیتھوڈ سے just like canals water کی طرح جو ہے move کرتی تھی تو اس لیے ان کو ہم نے canal rays کا نام دیا اور یہ canal rays جو ہیں یہ positive rays ہیں تو یہ opposite to the anode move کریں گی یعنی کہ یہ cathode کی طرف travel کرتی تھی تو اس وجہ سے ان کو ہم نے canal rays کا نام دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد question ہے ہمارے پاس f portion اس کا f portion میں کیا ہے کہ charge to mass value of positive rays for different gases are different but those for cathode rays the charge to mass ratio is same تو اس کی بات پھر وہی ہے کہ جو positive rays ہیں basically ان کی charge to mass ratio depend کرتی ہے گیس کی اوپر بچوں کیوں کرتی ہے اس کی ریزن ہے اس کی ریزن یہ تھی کہ positive rays جو ہیں basically anode terminal سے نہیں بنتی positive rays are produced due to ionization of the gaseous molecules آہ کب جب cathode rays ان میں سے گزرتی تھی تو gas کی ionization ہوتی تھی اور اس کے نتیجے میں positive rays positive particle بنتے تھے جو positive particles جو ہیں move کرنا شروع کر دیتے تھے cathode کی طرف جن کو ہم نے positive rays کا نام دیا ہوا ہے تو اب یہ gas پہ depend کرتا ہے کہ gas کونسی ہے تو اگر gas جو ہے lighter ہوگی ٹھیک ہے تو ان کی charge to mass ratio جو ہے اس کی lighter gas سے جو positive rays بنے گی اس کی charge to mass ratio جو ہے زیادہ ہوگی کیونکہ charge to mass ratio opposite ہے gas کے mass کے ٹھیک ہے اور اگر gas آپ use کرتے ہو heavy gas جس کا molecular mass زیادہ ہے تو اس کی جو charge to mass ratio بنے گی وہ lighter کم ہوگی low value of charge to mass ratio ہوگی ٹھیک ہے تو basically کہنے کا مقصد یہی ہے اس question میں جو answer دینا ہے آپ نے وہ یہ دینا ہے کہ جو charge to mass ratio ہو ہے نا positive rays کی وہ different gases کے لیے different ہوتی ہے کیونکہ positive rays جو produce ہوتی ہیں وہ gas کی ionization سے produce ہوتی ہیں اور gas کی ionization ہر gas کی ionization different way سے ہوتی ہے جس کی وجہ سنکہ positive charge to mass ratio جو positive rays کی charge to mass ratio ہے different ہوگی جبکہ cathode rays کی charge to mass ratio سیم ہونے کا reason یہی ہے کہ cathode rays basically electron ہے اور electron جو ہیں وہ gas کی ionization سے نہیں بنتے وہ cathode terminal سے نکلتے ہیں اس لیے کوئی بھی آپ جو ہے نا gas لے لیں آہ cathode rays اس کی جو ہے change نہیں ہوگی کیونکہ cathode rays cathode terminal سے نکلتے ہیں gas کی ionization سے نہیں بنتے گیس کی ionization سے بنتے ہیں positive rays اور وہ ان کی positive rays کی charge to mass ratio depend کرتی ہے گیس کی ionization پہ ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد یہ question ہے ہمارے پاس جی portion آہ charge to mass value for positive rays obtained for hydrogen is eighteen thirty six times less than that of cathode rays تو یہ بھی بات اوپر والے question میں ہو گئی ہے کہ جو بھی charge to mass ratio ہے نا وہ کسی بھی gas کی وہ inversely proportional ms of gas کے ٹھیک ہے تو یہ جو hydrogen gas ہے یہ سب سے lighter gas ہے ٹھیک ہے تو اس کی جو charge to mass ratio ہے نا وہ زیادہ ہوگی ٹھیک ہے اور ویسے بھی جو hydrogen ہے اس سے جو rays نکلنی ہے وہ proton نکلنی ہے ٹھیک ہے اور proton بچوں electron سے اٹھارہ سو چھتیس time heavy ہے ٹھیک ہے نا تو proton heavy ہوگا تو proton کا mass اس کی charge to mass ratio کو inversely ہوگا ٹھیک ہے تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ proton چونکہ electron سے اٹھارہ سو چھتیس time باری ہے تو اس لیے اس کی جو charge to mass ratio ہوگی وہ electron سے اٹھارہ سو چھتیس time جو ہے کم ہوگی تو یہی وجہ ہے بچوں کہ proton کا mass چونکہ اٹھارہ سو چھتیس گناہ زیادہ ہے electron سے اس لیے اس سے اس کی جو charge to mass ratio ہے وہ اٹھارہ سو چھتیس گناہ کم ہوگی electron سے reason ہے کہ charge to mass ratio جو ہے mass کے inversely ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے کرنا ہے اور یہ کافی زیادہ important question ہے ان کا انصر آپ نے اچھے سے یاد کر لینا ہے اس کے بعد یہ آتا ہے بچوں short question what is spectrum differentiate between continuous spectrum and line spectrum spectrum تو یہ میں نے جب spectrum کا topic آپ کو کروایا تھا اس وقت بھی بتا دیا تھا آپ کو تو یہاں بھی آپ سیکھ لیں spectrum کیا ہے کہ جب light جو ہے prism سے گزرتی ہے تو وہ light یا کوئی بھی radiation جب گزرتی ہے prism سے تو وہ اپنے components میں change ہو جاتی ہے اس کو ہم spectrum کہتے ہیں تو spectrum کی دو types ہیں continuous spectrum اور line spectrum continuous spectrum ایک ایسا spectrum ہے جس کے اندر colors کو آپ differentiate نہیں کر سکتے color آپس میں اس طرح سے مرج ہوتی ہیں کہ وہ الیدہ الیدہ آپ کو آسانی سے نہیں دیکھ سکتے آپ ان کو یا ایک دوسرے میں فرق نہیں کر سکتے آپ easily تو ایسے spectrum کو کہتے ہیں continuous spectrum اور جو line spectrum ہوتا ہے اس کے اندر colors کے درمیان boundary ہوتی ہے آپ الیدہ الیدہ ان کو differentiate کر سکتے ہو کون سا color کہاں پہ شروع ہو رہا ہے اور کہاں پہ جو ہے ختم ہو رہا ہے تو یہ آپ نے فرق ان کا یاد کرنا ہے ٹھیک ہے تو جو continuous spectrum ہے یہ molecule کی property ہے بلکہ ان matter ہے ٹھیک ہے جبکہ line spectrum جو ہے یہ property ہے ایٹم کی ایٹم جو ہے جب بھی spectrum دیں گے وہ line spectrum دیں گے اور جو molecules ہیں compound جو ہیں وہ ہمیشہ continuous spectrum دیں گے اور line spectrum کی ایک example وہ بتا رہا ہے آپ کو کہ جب sodium کو دیکھا جاتا ہے سوڈیم کا spectrum بچھو تو sodium کا spectrum جب ہم دیکھتے ہیں تو sodium کے spectrum میں دو جو ہے نا yellow lines آپ کو نظر آتی ہیں ان کے درمیان ایک distance بھی ہوتا ہے اچھے طریقے سے آپ نظر آ جاتی ہیں کہ دو yellow color کی lines ہیں اور ان کو آپ differentiate کر سکتے ہیں دوسرے سے جبکہ بات کرتی ہیں نا continuous spectrum کی تو continuous spectrum spectrum کے اندر ہمارے پاس جو spectrum ہے وہ ہے rainbow rainbow کے اندر basically seven colors ہوتے ہیں لیکن آپ کو جو نظر آ رہے ہوتے ہیں نا وہ تین چار نظر آ رہے ہوتے ہیں اور ان کو بھی آپ differentiate نہیں کر سکتے کون سا color کہاں پہ شروع ہو رہا ہے اور کون سا ختم ہو رہا ہے اس کے علاوہ incandescent bulb ٹھیک ہے نا sun کی جو light ہے یہ ساری کے ساری جو ہیں continuous spectrum کی examples ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا جو question ہے وہ ہے ہمارے پاس line emission spectrum اور line absorption spectrum ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو میں نے سکھایا تھا اس وقت اس میں بھی difference آ جاتا ہے line emission spectrum کیا ہے اور line absorption spectrum کیا ہے line emission spectrum کی اگر بات کریں نا تو بچو یہ ایک ایسا spectrum ہے جس کے اندر bright lines کو separate کیا ہوتا ہے dark background سے جو bright lines نظر آتی ہیں نا ہم کو وہ ہم judge کرتے ہیں کہ جو bright lines نظر آ رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ والی wavelength کی light جو ہیں emit two ہی ہیں اور جو black background ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ wavelength والی جو light ہے نا یہ absorb ہو چکی ہے جو light absorb ہو جاتی ہے اس کی جگہ پہ جگہ نا اس black color نظر آتا ہے ٹھیک ہے اور line absorption spectrum میں کیا ہے line emission spectrum کے الٹ ہے اس spectrum کے اندر dark lines کو separate کیا ہوتا ہے bright background کے ساتھ تو یہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو examples ہیں نا ہمارے پاس sodium کا جو spectrum ہے نا وہ line emission spectrum ہے ٹھیک ہے اور absorption spectrum بھی sodium کا ہے دیکھو line emission spectrum اگر دیکھا جائے sodium کا تو دو yellow colors کی line جو ہے نا وہ separate ہوں گی dark background سے لیکن جب ہم sodium کا absorption spectrum دیکھیں گے تو وہ ہی دو line جو ہاں پہ line emission میں جو yellow color show کر رہی تھی وہ ہی two lines جو ہیں وہ dark lines آ جائیں گی کیونکہ وہ جو yellow color کا آپ کو نظر آ رہا تھا رنگ yellow color وہ اب absorb ہو جائے گا اور two جو ہے dark lines آپ کو نظر آئیں گی with bright background ٹھیک ہے تو یہ یاد رکھنا ہے کہ کسی ایک ہی item کا آگا اگر emission اور absorption spectrum دیکھا جائے تو ان کی جو position ہوتی ہے نا وہ same ہوتی ہے فرق ہو یہ ہوتا ہے کہ absorption spectrum میں وہ lines dark نظر آتی ہیں اور emission spectrum میں وہ ہی line جو ہیں آپ کو bright نظر آئیں گی یہ یاد رکھنا ہے اس کے بعد یہ ایک question ہے ہمارے پاس ہم نے origin دیکھنا ہے line spectrum کا تو یہ اس کا answer وہی ہے جب ہم نے spectrum پڑھا تھا نا تو اس کے اندر ایک topic تھا origin of hydrogen spectrum تو وہ یہی ہے کہ جب دیکھو کوئی بھی اگر آپ نے line spectrum کا origin دیکھنا ہے کہ مطلب line spectrum بنتا کیسے ہے تو اس طرح سے ہے کہ کوئی بھی item ہوگا نا normal state پہ پڑا ہوئے اس کو جب آپ ہیٹ کروگے تو ہیٹ کرنے بھی کیا ہوگا اس atom کے electron جو ہیں ہیٹ کو absorb کریں گے ہیٹ کو absorb کر کے وہ excited state میں چلے جائیں گے کچھ دیر کے بعد جب وہ excited state سے نیچے آئیں گے ground state میں وہ وہ ہی energy جو انہوں نے absorb کی ہوگی وہ emit کریں گے اندھی farma photon اور اس energy کو جب ہم دیکھیں گے spectrum photo meter سے تو spectrum photo meter سے دیکھنے کے پاس بعد جو ہے نا وہ ہی light جو ہے اپنے جو ہے components میں change ہو جائے گی جس کو بعد میں جو ہے ایک graph کی فارم میں دیکھا جائے گا ایک spectrum کی فارم میں دیکھا جائے گا تو جس کو ہم جو ہے نا spectrum کا نام دے دیں گے تو یہ بچو origin ہے spectrum کا اس کے بعد یہ بھی question جو ہے کافی زیادہ important ہے valid ہے hydrogen and helium are mono electronic system یہ سمجھنی بات کہنے کا کہ hydrogen اور helium ion ہے ٹھیک ہے نا یہ دیکھو helium کا ویسے جو atomic number ہے نا وہ two ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے ایک electron نکلا ہے تو اس کے پاس ایک electron بچ گیا کیونکہ دو electron ہوتے ہیں اس کے پاس اور hydrogen کے پاس ایک ہے hydrogen کے پاس ایک electron ہے helium سے ایک electron نکل گیا ہے باقی ایک رہ گیا تو اس وجہ سے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں electronic system ہے mono electronic system کا مطلب ہے ان دونوں کے پاس ایک electron ہے اچھا اب وہ آگے کیا کہتا but the size of helium is much smaller than hydrogen atom reason کیا ہے کہہ رہا ہے helium اور hydrogen کے پاس ایک electron ہے لیکن helium کا size جو ہے hydrogen سے کم ہے تو بچوں اس کا reason یہی ہے کہ hydrogen کے پاس ایک electron ہے ایک proton ہے لیکن helium ion کے پاس ایک electron ہے لیکن دو proton ہے تو دو proton جو ہیں وہ ایک electron کو اچھی طریقہ سے زیادہ اچھے طریقے سے جو اپنی طرف attract کر سکتے ہیں as compared to ایک proton ایک electron کو کھینچے تو اس وجہ سے hydrogen کے اندر ایک proton ایک electron کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے جبکہ helium کے اندر جو ہیں دو proton ایک electron کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں تو اس لیے بچوں helium ion کا size کم ہوگا as compared to hydrogen ion تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے نا یہ آپ کے پاس جو جو ہے نا ایک relation دیا تھا آپ کو ریڈیس کا یہ relation میں نے لکھا ہے یہاں پہ پوائنٹ فائیو ٹو نائن این سکیئر اوور زی زی مینز آہ نمبر آف پروٹون ٹھیک ہے نا اٹامک نمبر اے انگسٹروم انگسٹروم ٹینس پاور مائنس ٹین میٹر آہ وان انگسٹروم از اکوال ٹینس پاور مائنس ٹین میٹر کی اکوال ہوتا ہے ہائیڈروجن کے لیے اگر نکال لینا تو ہائیڈروجن کے لیے زی لکھیں گے نمبر آف پروٹون ون تو یہ آ جائے گا اور جب ہیلیم کے لیے لکھیں گے تو ہیلیم کے لیے اٹامک نمبر ٹو رکھیں گے تو یہ دیکھیں پوائنٹ ٹو سکس فور انگسٹروم جو ڈسٹنس آہ جو ریڈیس ہے نا یہ کم ہے as compare to آہ پوائنٹ ٹھیک ہے نا تو اس سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ ہیلیم کا سائز کم ہے اور ہائیڈروجن کا سائز زیادہ ہے اگرچہ دونوں کے پاس ایک ہیلیم آئین کہنا ہے آپ نے ہیلیم آئین اور ہائیڈروجن کے پاس ایک ایک الیکٹرون ہے لیکن ہیلیم کا سائز کم ہے ڈیو تو ٹو پروٹون اور ہائیڈروجن کا سائز تھوڑا زیادہ ہے ڈیو تو ون پروٹون اس کے علاوہ یہی question دوبارہ repeat ہو ہے لیکن اب آئین change ہے do you think that size of lithium is even smaller than ہیلیم آئین justify with calculation reason بتانا ہے کہ لیتھیم آئین ہے لیتھیم کا جو اٹامک نمبر ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے ثری ٹھیک ہے اور ہیلیم کا ٹو اب وہ کہہ رہا ہے لیتھیم سے دو الیکٹرون نکل گئے ہیں مطلب ایک الیکٹرون لیتھیم کے پاس ہے اور ایک ہی الیکٹرون جو ہے ہیلیم کے پاس ہے لیکن لیتھیم کا سائز چھوٹا ہے ہیلیم سے اس کی ریزن وہی ہے کہ لیتھیم کے اندر تین پروٹون کھینچ رہے ہیں ایک الیکٹرون کو اور ہیلیم کے اندر ایک دو الیکٹرون دو پروٹون جو ہیں ایک الیکٹرون کا اپنی طرف کھینچ رہے ہیں تو ریزن وہی ہے جی یہاں پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں لیتھیم آئین کے لیے آپ نے اٹامک نمبر تھری رکھنا ہے تو یہ آئے گا انسر اور ہیلیم کے لیے ٹو رکھنا ہے تو یہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پوائنٹ وان سیمن سیکس انگسٹرم جو ہے یہ لیس ہے ایج کمپیر آپ کو بتا رہا ہے کہ لیتھیم جو ہے سمال رہا ہے ایز کمپیر ٹو ہیلیم ٹھیک ہے اس کے بعد بچو یہ جو لاسٹ والا کوئیسن ہے نا ہاؤ ڈی بوہر مارڈل جسٹیفائی دی موجلے ایکویشن یہ آپ نے نہیں کرنا کیونکہ آپ نے ایکسری والا آپ کا جو ٹاپک ہے وہ آپ کے سمارٹ سلیبس میں نہیں ہے تو یہ کوئیسن وہاں سے بنا ہوا ہے تو اس لیے بچو آپ نے یاد اس کو نہیں کرنا تو یہاں تک آپ نے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے یہی آپ نے یاد کرنا ہے ایکسرسائز میں سے اور اور زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہی آپ سے بار بار پوچھے جاتے ہیں تو یہی آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے اس کے بعد یہ کوئیسن ہے ہمارے پاس بچو یہ والا کوئیسن ہے یہ پوچھ بھی سکتا ہے کمپیر اینڈ آر بٹ اینڈ آر بٹل تو یہ جب ہم نے کونسیپٹ آف کونٹرول نمبر کے اندر پڑا تھا نا اس میں آپ کو میں نے سکھایا تھا کہ آر بٹ اور آر بٹل میں فرق ہے آر بٹ کو شیل بھی کہتے ہیں اور یہ ایک ایسا پاتھ ہوتا ہے نیوکلیس کے ارد گرد جہاں پہ الیکٹرون جو ہیں موو کر سکتے ہیں اور آر بٹل بچو ایک ایسی سپیس ہے نیوکلیس کے گرد جہاں پہ الیکٹرون کے پائے جانے کے میکسیمم امکانات ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کو سکھایا گیا تھا کہ میکسیمم نمبر آف الیکٹرون جو ہیں کسی آر بٹ کے اندر کیلکولیٹ کرنے ہوں تو اس کے لیے فارمولا ہے ٹو این سکیر اور یہ بھی پتا تھا آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی آر بٹل کے اندر میکسیمم دو الیکٹرون اگزیسٹ کرتے ہیں اس سے زیادہ اگزیسٹ نہیں کرتے تو یہ تھے بچو آج کا آپ کا لیکچر تھا اکسرسائز پہ اس کو آپ نے اچھے سے یاد کر لینا ہے تو یہ تھا آپ کا کمپلیٹ چیپٹر ہوا چیپٹر نمبر فائیو اس کے بعد انشاءاللہ ہم چیپٹر نمبر الیون جو ہے سوری چیپٹر نمبر تھری جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے کیونکہ وہ ہم نے چھوڑا ہوا تھا اس کے بعد ہم چلیں گے چیپٹر نمبر ہی پہ تو چیپٹر نمبر تھری کے جو آپ کو لیکچر ملیں گے وہ میں جو اپلوڈ کر رہی ہیں وہ آپ سنیں گے ان کو آپ اچھے سے یاد کریں گے تو چیپٹر نمبر سکز کے بعد چیپٹر نمبر ثری کے بعد جو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے چیپٹر نمبر ہیErہ سکس کو ٹھیک ہے نا تب تک کرے میں اس کو اچھے سے یاد کر لینا ہے پھر بھی اگر کوئی مسئلہ آ رہا ہو تو آپ کے پاس میرا کونٹیکٹ نمبر ہے اس پہ آپ نے رابطہ کر لینا ہے